اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والا بیل آئیکن بھی ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹفیکشن باوقت آپ تک پہنستی رہے تو دوستو سواغت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل ہرپس بینیفٹس انفو میں اور آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت شاندار نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں آج کا جو نسخہ ہے یہ شاندار اس لئے کیونکہ آپ کو ایک ایسا تلہ بتانے والا ہے انشاءاللہ کہ جس بھائی نے اس کی دوست سے زیادہ بون لگا لی تو یقین مانی ہو پوری رات کے لیے پریشان ہو جائے گا وہ تو سو جائے گا لیکن اس کا حضر پوری رات جھاگے گا بیوی کا گھمہ سان مچا دے گا ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس کو لگاتے ہی ہند تو ہند آپ کو ریزلٹ مل جائے گا جیسے کہتا ہے نہیں کہ لگاتے ہی اور حضر بلکل ایسا ہو جاتا ہے ٹائٹ بلکل اب یہ کہو گے کہ یہ کیا چیز ہے کی ادھر میں نے لگایا ہے اور پانس سے دس سیگن وادی ہمارا حضر بلکل تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو طریقہ بتاؤں گا تیل نبانانہ کا بہت زبردست تیل ہے انشاءاللہ بہت لا جواب تیل ہے لہٰذا گجارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دے کے بلکل بھی سکیپ نہ کریں بدنصیب ہوگا وہ جو اس ویڈیو کو آج سکیپ کر لگا کیونکہ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو سالوں میں کبھی کبھی بنایا جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کا باقاعدہ آگاز کرتے ہیں لیکن چھوٹی سے گجارش کرتے ہیں کہ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لے اور گھنٹی والا بیل آئیکن بھی ضرور دبا دے تو چلی ویڈیو طرف آگاز کرتے ہیں اس میں آپ نے کرنا کیا ہے پنساری کے دوکان پہ جانا ہے آپ نے اس سے جیتون کا تیل اور بیر بہوٹی کا تیل لیانا ہے دونئے تیلوں کو مکس کر لینا ہے اپنے ایک شش میں محفوظ کر لینا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے لگانے سے پہلے آپ نے اس کو ہلکا گرم کر لینا ہے بلکل ہلکا گرم اتنا گرم کہ آپ کی سکن بھی نہ جال ہے ٹھیک ہے دوستو ہلکا نوایا کر لینا ہے نوایا کرنے بعد اس کی دو سے تین زیادہ نہیں دو سے چار بون بس چار بون لے لیجئے گا اور یہ اپنے حضور پر اپنے مالش کرنے انشاءاللہ لگاتے لگاتے آپ کا حضور بلکل لمبا ہو جائے گا آپ یہ کہو گے کہ یار یہ کیا چیز ہو رہی ہے کہ ابھی تمہیں لگانے شٹارٹ کیا ہے اور حضور کے لمبائے بڑھنی شٹارٹ ہو چکی ہے بہت شاندان ہے اس کا انشاءاللہ آپ سے گجاری سے کہ اس کو آپ ضرور بناو بہت فائدہ مند تے لے اور میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں تب تک لے خدا حافظ